محرم الحرام کے مہینے میں کھچڑا پکانا ترہ ترہ کے اچھے اچھے کھانے پکانا سبیل کرنا کیسا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ہم سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں کھچڑا پکانا اور اچھے اچھے کھانے پکانا سبیل کرنا کیسا ہے ویڈیو بہت اہم ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تو جیسا کہ یہ سوال ہے کہ کھچڑا وغیرہ پکانا کیسا ہے تو کھچڑا پکانا اور اچھے اچھے کھانے پکانا اور اسی طرح سبیل کرنا نیاز و فاتحہ کرنا نظر کرنا صدقہ و خیرات کرنا اور اس کے علاوہ کار خیر کرنا یہ بالکل جائز و مستحسن ہے بلکہ باعث عجر و ثواب ہے ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آشورے کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں کھانے میں کشادگی کرے گا تو وہ سال بھر کشادگی میں رہے گا یعنی رزق میں وسط اور برکت رہے گی اور اسی کے تعلق سے حضور عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جس پر حسنین کریمین کی نیاز کریں تو اس پر سور فاتحہ کل اور درود پاک پڑھیں کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تبرک ہو جائے گا اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے اور آگے تحریر فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام سے اگر آپ فاتحہ کریں تو مالیدہ یا چاولوں کی کھیر پکا کر اس پر فاتحہ پڑھیں اور اس کو کھائیں یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور اسی کے تعلق سے استاذ الفقہ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدیر رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں کھچڑا پکانا نیاز و فاتحہ کرنا اچھے اچھے کھانے پکانا سبیل کرنا یہ سب بہت ہی اچھا عمل ہے اور اس میں شرعن کوئی بھی قواہت نہیں ہے پیارے ناظرین ان سارے باتوں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں یعنی ایک تعلق سے دس تعلق تک اور اس کے علاوہ کھچڑا پکانا اچھے اچھے کھانے پکانا اور نیاز و فاتحہ کرنا سبیل کرنا یہ سب جائز ہے اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے آپ ایسا کریں لوگوں کو صدقہ و خیرات کریں کیونکہ لوگوں تک صدقہ و خیرات کرنا یہ ثباب کا کام ہے تو آپ اس کام کو ضرور کریں اپنے دوست و احباب میں ثباب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ